مارک اپ کا مطلب ہوتا ہے پروفیٹ اون کاسٹ اور مارجن کا مطلب ہوتا ہے پروفیٹ اون سیل فور اگزامپل آپ کوئی چیز سولہ ہزار روپے کے خرید کے لے کر آتے ہیں you bought something in sixteen thousand اور آپ اس کو بیس ہزار روپے کی بیشتے ہیں تو آپ کا پروفیٹ کتنا ہوا چار ہزار روپے اب اگر اس چار ہزار کو آپ ڈیوائٹ کرتے ہیں بیس ہزار پر four thousand ڈیوائٹ بائی twenty thousand جو کہ سیلز کا نمبر ہے اور ملٹیپلائے کرتے ہیں ہنڈڈ سے تو جو پرسنٹیج آ جائے گی آپ کے پاس اس پرسنٹیج کو کہتے ہیں مارجن اور اگر اسی چار ہزار کو if you divide over cost اور ملٹیپلائے کرتے ہیں ہنڈڈ سے اب جو آنسر آپ کے پاس آئے گا اسے کہتے ہیں مارک اپ یعنی ہم پروفیٹ کو سیل پہ بھی ڈیوائٹ کر سکتے ہیں پروفیٹ کو کاسٹ پہ بھی ڈیوائٹ کر سکتے ہیں اب جب پروفیٹ کو کاسٹ پہ ڈیوائٹ کیا جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں مارک اپ اور جب پروفیٹ کو سیل پہ ڈیوائٹ کیا جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں مارجن اب ایک اور نئی بات جب مارک اپ کی بات ہوگی تو کاسٹ اپنی ذات میں ہمیشہ ہنڈڈ پرسنٹ ہوگی اور جب مارجن کی بات ہوگی تو سیلز اپنی ذات میں ہمیشہ ہنڈیڈ پرسنٹ ہوگی ایک سوال کریٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے ہمارے پاس for example میں آپ کو سیلز بتاتا ہوں ٹوئنٹی تھاؤزن میں آپ کو کوشٹ کا نمبر نہیں دیتا میں آپ کو پروفٹ کا نمبر نہیں دیتا ہاں میں آپ کو پروفٹ کی پرسنٹیج دے دیتا ہوں which is ٹوئنٹی فائف پرسنٹ تو اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ calculate profit and calculate cost تو ہم کیسے کریں گے اس کے لیے میں نے ایک فارمولا کریٹ کیا ہے بلا انٹرسٹنگ اس کا نام میں نے رکھا ہے wonder فارمولا یہ basic فارمولا سے لنک کرتا ہے اور basic equation ہماری ہے sales برابر ہے cost plus profit تو میں نے آپ کو sales دے دی ہے جو کہ بیس ہزار ہے تو آپ sales لکھیں گے equation بنائیں گے sales is equal to cost plus profit اگلی لائن میں نیچے کی لائن میں رو میں آپ sales کے نیچے نمبر لکھ دیں گے ٹوئنٹی تھاؤزن is equal to کا شائن لگائیں گے اور cost کے نیچے نمبر نہیں ہے تو آپ لکھیں گے question mark اس کے بعد آپ profit کے لیے پہلے پلس کا شائن لگائیں گے اور profit کی percentage لگائیں کے لیے profit کے نمبر کے لیے نمبر نہیں ہے تو یہاں بھی آپ question mark لگا دیں گے یہ ایک لائن complete ہو گئی equation کے نیچے آپ نے یہاں پر currency unit میں data کو لکھا currency unit currency unit کا کیا مطلب ہوتا ہے روپیز یا نمبر میں اگلے step میں جائیں گے اگلی لائن میں اگلی رو میں آپ profit کی percentage لگ دیں گے پہ پی کے نیچے profit کے نیچے جو کہ 25% ہے اس profit کی percentage کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ markup ہے اس سے پہلے آپ پلس کا sign لگائیں گے پچیس پرسنٹ کے بعد یعنی اس سے پہلے i mean اور آپ کے پاس اس کو میں آپ کے لئے calculation کروں گا اور اس کے بعد آپ 100% cost کے نیچے لگ دیں گے سو پچیس جبہ 100 کیا ہو گیا ایک سو پچیس سیلز کا نمبر ہمیں پتہ ہے جو کہ بیس ہزار ہے اس کے نیچے ایک سو پچیس لگ دیں گے اب لگائیں گے unity method very interesting سیلز جو کہ بیس ہزار ہے اپنی ذات میں ایک سو پچیس پرسنٹ ہے تو بیس ہزار ڈیوائیڈ بائی ایک سو پچیس ملٹیپلائے بائی ہنڈٹ کریں گے تو ہمیں سولہ ہزار کا نمبر مل جائے گا جو کہ کاؤسٹ ہوگی اور اگر ہم بیس ہزار کو ایک سو پچیس پر روائیڈ کر کے ملٹیپلائے کر دیں پچیس سے تو ہمیں profit مل جائے گا جو کہ چار ہزار ہے تو اس طرح سے آپ نے یہ سیکھا کہ unknown data کو ہم known کیسے بناتے ہیں دنیا کے تمام unknown چیزیں دنیا کے تمام known چیزوں سے calculate ہوتی ہیں thank you very much assalamualikum